بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز انگلیش فوڈ دیسی ترکہ یوٹیوب چینل میں آپ سب کو امرین امان کو شامدید کہتی ہے امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے جی تو میں آج آلو کے کٹلس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے ٹائم ویسٹ نہیں کرتے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے تقریباً ایک پاؤ چکن لیا ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد اس کا میں نے سفوف بنا لیا ہے آدھا کلو میں نے آلو لیے تھے ان کو بھی میں نے بوائل کر لیا اور ان کو گریٹ کر لیا آپ چاہے تو ہاتھوں سے بھی میش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے بندگو بھی کا چھوٹا سا پھول لیا اور اس کو بارک بارک میں نے کٹنگ کر لیا ہے سویا سوس اس کے اندر تقریباً ایک چمچ اس میں شامل کریں گے ہم یہ بریڈ کرمز ہیں آپ کو اگر یہ اویلیبل نہیں تو آپ رس کا چورا بھی بنا سکتے ہیں ایک انڈا لیں گے اب اس کے اندر ہم یہ وائٹ پیپر پی سیوی درمڑ میرچ اور کالی میرچ اور نامک شامل کریں گے یہ تین انڈے ہیں ان کو بوائل کر کے میں نے چاپ کر لیا ہے جی تو فرینڈز میں نے ایک بڑا سائز کا پیاس لے کے اس کو بھی میں نے چاپ کر لیا ہے اسی کے ساتھ میں نے ایک بڑی شملہ میرچ لی ہے اور اس کو بھی میں نے چاپ کر لیا ہے تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں ان کے مکسنگ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آلو کے اندر ہم چکن کو شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم برطن کو اچھے سے صاف کر لیں کچھ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی شملہ میرچ بھی شامل کر دیں گے اور پیاس بھی اس کے اندر ڈال دیں گے برطن کو اچھے سے صاف کر لیں گے کچھ بھی ضائع نہیں کریں گے جی تو جو مسالہ جاتھ تھے ہمارے یہ چاروں ان کو بھی اس میں شامل کر دیں گے انڈے جو ہیں ان کو ہم انڈ پہ ڈالیں گے ورنہ یہ بلکل اندر میش ہو جائیں گے ہم نے ان کو بلکل میش نہیں کرنا تو اب ہم یہ جو مٹیریل ڈالا ہے پہلے اس کو ایک جان کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے بن گو بھی میں نے کچھ پہلے ڈال دی تھی باقی کی بن گو بھی میں اب اس میں شامل کر رہی ہوں اس کے ساتھ بہت زبردست ایک ٹیسٹ تیار ہوگا اور بہت زبردست لنچ باکس ہے بچوں کے لیے بہترین ماہ رات کو اس کو ریڈی کر کے رکھ لیں اور صبح کو بس ان کو فرائی کر دیں اور بہت زیادہ ہیلڈی فوڈ ہے ساری چیزیں طاقت کے لیے ہیں اور سیلڈ بھی ہے اس کے اندر چکن بھی ہے اور یقین کریں بچوں کو پسند بھی بہت زیادہ آتا ہے یہ دیکھئے سموڈ ٹیکچر تیار ہو گیا انڈے بھی ہم نے اس کے اندر شامل کر دیئے ہیں اور اب یہ سویا سوس اس کے اندر شامل کر دیں گے باقی مٹریل کو مکس کر لیا ہے اس کے بعد انڈے ڈالے ہیں اور انڈے ڈالے کے بعد آپ نے اس کو پیسنا نہیں بلکہ نرم نرم ہاتھوں سے مکس کرنا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے اچھے سے اس کو سیٹ کر لیں گے ہر چیز اچھے سے مکس ہو جائے یاد رہے کہ جب آپ نے انڈے ڈالنے ہیں اس ٹائم آپ نے ہاتھوں سے اس کو میچ نہیں کرنا بلکہ مکس کرنا ہے پہلے ہم نے ان کو اچھے سے میچ کیا تھا ہاتھوں کے ساتھ اور انڈے ڈالنے کے بعد ہم جسٹ اس کو مکس کرنے ہیں نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے کا مٹریل جی تو فرنڈز اب ہم اس کی ٹکیاں تیار کریں گے ڈیفرنٹ شیپ میں جو کہ بچوں کو ڈیفرنٹ شیپ اچھی لگتی ہے ایک ہارٹ شیپ ہے میرے پاس ایک گول ہے اور اس کے علاوہ اگر یہ چیزیں نہیں تو اللہ نے ہاتھ تو دیئے ہیں تو آپ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہ مولڈ میں بناوں گی یہ دیکھیں بٹن سے اس کو نیچے کر لیں گے اور اس میں مٹریل جتنا اس میں آ جائے وہ ڈال کے ہاتھ کے ساتھ اس کو پریس کریں گے اور بٹن کو چھوڑیں گے تو ٹکی باہر آ جائے گی اس طریقے سے اب اسی طرح دوسری ٹکی کو ڈالیں گے اس کو بھی پریس کریں گے جب آپ کو لگے کہ ٹکی بلکل سیٹ ہو گئی ہے اس ٹائم پہ آپ بٹن چھوڑ دیں اور ایزی لی ٹکی کو اٹھا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ساری ٹکیاں ایسے ہی ہم تیار کر لیں گے تو چلیے سب سے پہلے میں ایک ہارٹ شیپ کی ٹکی بھی آپ کو بتا دوں مولڈ کو ہاتھ پہ رکھیں گے اور اس میں مٹیریل کو فیل کریں گے اور دوسرے ہاتھ سے اس کو پریس کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایکسٹر مٹیریل کو اتار دیں گے اب انگلی کی مدد سے ہلکا سا اس کو پریس کریں گے اور بہت ایزی لی یہ مولڈ سے باہر آ جائے گا اور دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتی زبردست شیپ آئی ہے آپ اسی طرح ہاں ڈیفرنٹ شیپز میں بنائیں اور بچے بہت خوش ہوتے ہیں اور ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے سارے تیار کر لیں گے جی تو فرینڈز دیکھیں میں نے کچھ بیزوی شیپ کی بھی ٹکیاں تیار کی ہیں تو چلیے اب ان کی کوٹنگ کرتے ہیں کرمز اور انڈے کی مدد سے سب سے پہلے انڈے میں ایک ٹکی ڈالیں گے اچھی طرح سے کوٹنگ کرنے کے بعد اس کو نکال کے کرمز میں ڈال دیں گے اور چمچ کی مدد سے اچھے سے چارترف اس کے کرمز لگا لیں گے اسی طرح تمام ٹکیوں کو کرمز لگا لیں گے جی تو فرینڈز پین میں میں نے پہلے سے ہی تھوڑا سا گھی ڈال کے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے سب ٹکیوں کو ریڈی کرنے کے بعد تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہیٹ ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہیٹ ہوگی تو کرمز فوراں جل جائیں گے اور اس کی سوفٹنس ختم نہیں ہوگی ہمیں ان کو کرسپی بنانا ہے یہ دیکھئے اس لیول کا گھی جو ہے وہ گرم ہونا چاہیے آپ چاہیں تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں فرائی کے لیے گھی استعمال کر رہی ہوں سٹیپ بائی سٹیپ اس میں ڈال دیں گے اور ایک سائٹ کو ہم نے ایک منٹ تک فرائی کرنا ہے ایک منٹ میں اچھے سے گولڈن براؤن کلر ایک سائٹ پہ آ جائے گا تو پھر دوسری سائٹ کو چینج کریں گے مرشاللہ مرشاللہ بہت زبردست کلر آیا ہے اسی طریقے سے تمام تر کٹلس ہم فرائی کر لیں گے جی تو یہ ڈن ہو چکی ہے اب ہم انہیں ڈی شاؤٹ کر لیں گے مرشاللہ بہت زبردست کلر آیا ہے الحمدللہ اب ہم اسے ڈی شاؤٹ کر رہے ہیں کوشش کیا کریں سرفنگ کے لیے کوئی اچھا برطن لیں کیونکہ کھانے کی لذت جو ہے اس کی خوبصورتی ڈبل کر دیتی ہے اگر آپ سرف اچھا کریں گے تو یقیناً آپ کو تعریف بھی اچھی ملے گی جی تو فرینڈس یہ دیکھئے اس طرح سے ہم سرف کریں گے کیچپ اور مایونیز کے ساتھ تو چلیے میں نے ایک ڈش تیار کی ہے اپنے لیے تو اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ یار اتنی محنت میں نے کیا تو تھوڑا سا تو ٹیسٹ کرنا بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم زبردست اپنے موں سے کیا تعریف کروں جب آپ خود بنائیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اس کا ٹیسٹ کتہ زبردست ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اللہ جلد نیکسٹ ریسی بھی لے کے حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ